جب تک سورج چاند رہے گا بابر ہمارا کپتان رہے گا یہ ہے بابر آزم کا کریز جو کہ آج راولپنڈی کے سٹیڈیم میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور بابر آزم کے علاوہ پورے کے پورے سٹیڈیم میں ہمیں کچھ نظر آیا ہی نہیں ہے کرکٹ تو ہوئی نہیں ہے دو کے دو میچز بلکل فلاپ چلے گئے دو کے دو میچز ہوئی نہیں ہے بلکل بارش نے جو ہے میچ ہونا ہی نہیں دیا اور بارش نے جو کرکٹ کے لیے کچھ محبت ہے وہ دکھائی نہیں ہے کہ بھائی ایک ایک اور کا دو دو اور کا پانچ پچ اور کا میچ ہی ہو جاتا لیکن جو کراؤڈ تھا اتنی سردی کے باوجود اتنی بارش کے باوجود کراؤڈ نے کہا کہ بھائی ہم تو جائیں گے اور جہاں جہاں سے کراؤڈ موجود تھا اتنا زیادہ فل ہاؤس تو نہیں تھا جتنا بھی کراؤڈ تھا وہاں پر پنڈی کے سٹیڈیم میں اس کراؤڈ نے بابر آزم کے لیے اپنی محبتوں کے جو پھول نچھاور کی ہے نا بھائی وہ بابر آزم کے علاوہ کوئی اور جان نہیں سکتا یا بابر کے جو فینز ہیں ان کے علاوہ کوئی اور جان نہیں سکتا کیونکہ باقی صرف نفرت کرنا جانتے ہیں تو وہ بھائی نفرت بھرے کومنٹس کریں گے ویڈیو کے نیچے آ کر وہ بابر کے خلاف نفرت پھیلائیں گے جتنے بھی محبت کرنے والے نا بابر آزم سے جو بابر کے فینز ہیں جن کو پاتا ہے کہ بابر کیا چیز ہے وہ محبت کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے اور انہوں نے آج کے ان مومنٹس کو بھی بلکل انجوائے کیا ہے ہنڈر پرسنٹ انجوائے کیا ہے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی چینل کو سبسکرائب بھی آپ لوگ لازمی سے کر دیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو کرکر کی تمام اپڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں میچ دونوں کے دونوں منسوخ ہو گئے ہیں کینسل ہو گئے ہیں ایک بال بھی نہیں ہوا ٹاس بھی نہیں ہوا اور دونوں کے دونوں میچز ختم ہو گئے ہیں ایک ایک پوائنٹ دونوں ٹیمز کو مل گیا ہے لیکن بابر عظم جیسے جیسے مطلب کے گراؤنڈ میں آیا ویسے ویسے جہاں جہاں سے گزرا بابر عظم اور جہاں پر لوگوں کا حجوم تھا جہاں پر کراؤڈ تھا اس کراؤڈ نے بابر بابر کے چینٹس آج بھی کی ہیں بابر کے نعرے انہوں نے لگائے ہیں اور بابر کے نام کے علاوہ پورے کے پورے گراؤنڈ میں یا تو بارش کی آواز آ رہی تھی یا پھر بابر بابر کی آواز آ رہی تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ چار ٹیمیں موجود تھی چار ٹیموں کے اگر آپ پندرہ پندرہ پلئیرز کو بھی کمپیریزن کریں تو سکسٹی بندے ساٹھ پلئیرز ویڈاؤٹ سٹاف ساٹھ کھلاری موجود تھے گراؤنڈ میں لیکن ایک ہی بندے کا نام لیا جا رہا تھا وہ تھا بابر آزم یہاں سے ہی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ایک ویڈیو اماد وسیم کی بھی چل رہی تھی جس میں اماد وسیم کو دیکھ کر لوگوں نے بابر بابر کے نعرے لگانے شروع کیا تو اماد وسیم نے لوگوں کی طرف دیکھ کر وہ یوں کر کے سٹروک مطلب بابر کے کورڈ رائی والا سٹروک ایسے کر کے لگایا اور پھر کراؤر جا اس نے کلیپ کیا اور اماد وسیم جو ہے وہ مسکر آیا بھی کہ مطلب اب دیکھیں نا رات گزرنے کی بات ہے کہ مطلب کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ بابر آزم ٹی ٹوینٹی میٹیریل نہیں تھا اماد وسیم کے الفاظ تھے اور اب وہی اماد وسیم بابر آزم کی تعریفیں کر رہے ہیں بابر آزم کے نام پر جو وہ لوگوں سے محبتیں بٹور رہے ہیں یہ ہوتی ہے کلاس اب کلاس بابر آزم کی دکھ گئی ہے سب کو نظر آگئی ہے بابر نے جس طرح سے سینچری سکور کی ہے تو بھائی لوگ جو ہیں وہ محبتیں کرنے پر مجبور ہیں اور ایسے ہی کھلاڑی ہوتے ہیں کہ جو زبان سے آگے سے جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ اپنی پرفارمس سے جواب دے دیتے ہیں آج بابر آزم کے لیے پھر سے ایک چھوٹی سی ننی منی بچی تھی وہ بھی بابر بابر کے چینس کر رہی تھی وہاں پر سٹیڈیم کے باہر اور اس کی بھی ویڈیو چل رہی تھی مطلب آج جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں ابھی اب ٹویٹر پر چلے جائیں سرچ میں جائیں تو سب سے پہلے اوپر نمبر پر بابر آزم اور ایچ بیل پی ایس ایل ہی ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے تو بابر آزم جو ہے نا وہ کبھی بھی کرکٹ جب بھی پاکستان کا میچ ہو رہا ہو پی ایس ایل کا میچ ہو رہا تو بھائی ڈیلی بیس پر بابر آزم جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں ضرور رہتا ہے کیونکہ بابر کے چاہنے والے بہت ہیں اور جہاں پاکستان میں بابر آزم کے فینز نہیں ہوا کرتے تھے وہی پر اب پاکستان میں بابر آزم کے نام کے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پہنچ چکے ہیں کروڑوں کی تعداد میں بابر آزم کے فینز ہو چکے ہیں اور یہی جو میں نے جس وقت سے سٹارٹ کیا کہ جب تک سورج چاند رہے گا تو وہ والا ایک بینر پوسٹر لے کر بھی لڑکی مطلب کہ آئی ہوئی ہے تو بابر کے نام پر لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں جو نا وہ چلتی ہیں بابر کے نام پر دھڑکنیں چلتی ہیں بابر آزم کو دیکھنے کے لیے ہی تو آج لوگ کہہ رہے تھے کہ پنڈی میں کراؤڈ آیا نہیں ہے بھئی جتنا سا کراؤڈ آیا ہے نا وہ میں آپ کو گرنٹڈ کہتا ہوں کہ صرف بابر کی وجہ سے ہی آیا ہے باقی کرکٹ کے جو شکین ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں بٹ بابر کے فینز نے آ کر ایک بر پھر سے گراؤنڈ کو جو ہے نا وہ ہرا بھرا کیا کہ بابر کے فینز آئے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بولا ہے کہ کراچی کا سٹیڈیوم خالی ہے تو وہاں پر بابر کو لے کر جاؤ لیکن جو میں نے سرچ کیا ہے تو اگلے سارے کے سارے میچز ہیں ہی بھئی پنڈی میں سارے کے سارے میچز پنڈی میں ہی ہیں اور کراچی میں ہوں گے پلی آف کے میچز تو پھر وہاں پر ایپسلوٹلی جب پیشاور ظلمی کیریم کالیفی کر کے جائے گی پلی آف میں تو بھئی کراچی کا کراؤڈ بھی آپ لوگ دیکھنا کہ وہاں پر کتنا آتا ہے بابر کے میچ والے میں کتنا آتا ہے اس کے بابر جس میچ میں نہیں ہوگا اس کے علاوہ کتنا آتا ہے تو یہ ہے جناب بابر عظم کا کریز جو کہ سر چڑھ کر بول رہا ہے لوگوں کے اور لوگ جو ہے وہ محبتیں بانٹ رہے ہیں محبتیں دکھا رہے ہیں بابر عظم کے چرچے ہو رہے ہیں جیسے جیسے نیا دن آتا ہے ویسے ویسے بابر کے نئے فینس جو ہیں وہ اوبر کر آتے ہیں اور بہت سارے بابر عظم کے ایسے ہیٹرز بھی تھے جو اب محبت میں تبدیل ہو گئے جو بابر کو نفرت سے دیکھتے تھے اب وہ بابر کو محبت سے دیکھتے ہیں یہ ہے بابر عظم کی بیٹنگ کی کلاس اور بابر عظم کا جو رویہ ہے جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کا اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بھی لوگ بابر عظم کو اب چاہنا شروع ہو گئے ہیں بیکوز بابر عظم لڑتا ہی نہیں ہے جس طرح سے آج شاہین شاہ فریدی کے ساتھ وہ گراؤن میں گف شپ لگا رہا تھا اس کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کے دل جیتے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بابر عظم کی اور شاہین شاہین شاہ فریدی کی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت بازی ہے تو بھائی انہوں نے بھی آج دیکھ لیا کہ شاہین شاہ فریدی اور بابر عظم دونوں ایک کچھ ہی ہیں دونوں گف شپ لگا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے اور یہی ہے بابر کا کریس جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور دیکھتے رہیں گے آنے والے کوئی دس مندرہ سال تک دیکھیں گے آپ لوگ ہم بھی دیکھیں گے اور ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے thank you so much for watching like and subscribe کر دیجئے